اس عزت افضائی کے لیے بہت بہت شکر گزارنا اسوسییشن اف انڈین مسلمز نے چاہا کہ میں کچھ یہاں پر بولوں اور جو پورا پہلا سیشن تھا وہ اتنا زیادہ کام کیے ہوئے لوگوں پر فوکس تھا اور اتنا بہترین قسم کا کام انہوں نے کیا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ بولنا بھی چاہیے یا نہیں لیکن چونکہ کامیٹمنٹ تھا اس لیے میں آپ پہ سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے خود کو بڑا سٹریس ہو رہا ہے اتنی اچھی لینگویج جو میں نے سنی اتنی خوبصورت اردو جو میں نے سنی میں تو کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ جو سٹرکچر آف دے لینگویج ہے اس پر بہت کینلی جو ہے اس کو سن رہا تھا کاش میں اس کا ایک چھوٹا انش بھی آپ کے سامنے پرستود کر پاتا انفورچنٹلی مجھے اس کے بارے میں بہت ہی کم معلوم ہے لیکن کوشش ضرور کروں گا اس کو استعمال کرنے کی سٹریس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم نے ترقی کی ہے جیسے جیسے ہم سیولائز ہوئے ہیں ویسے ویسے سٹریس کے جو الگ الگ ڈائمینشنز ہیں وہ کچھ بڑھتے سے نظر آ رہے ہیں وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں ذہنوں میں اندھیرے ہیں سڑکوں پہ اجالے ہیں ہم نے سائنس کے بدولت بہت کچھ حاصل کیا ہم نے ہم سب اپنی جیوے ٹوٹم لیں تو سب کے پاس موبائل ٹونز نکال آئیں گے اس ساری کی ساری چیزیں سائنس کی دیند ہیں لیکن جو اس کے ساتھ ٹھیک اسی پروپورشن میں ہوتی چلی جارہی ہے وہ یہ کہ آج ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹریسٹ پاتے ہیں جہاں آپ دیکھئے ہبتے میں ایک بار کوئی نہ کوئی سٹریس ریلیٹڈ ٹیکنیک آپ کو ضرور پڑھنے کو ملے گی اور آپ کو کوئی لطائے گا کہ میوزک بہت اچھا طریقہ ہے تو کوئی کہے گا کہ کھیلنا بہت ضروری ہے اور تمام اس طرح کی چیزیں آپ ضرور پڑھیں گے لیکن ایز ایس آئی کولیجز جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی تقنیکوں سے الگ ہٹتے ہوئے میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ میوزک ہیلپ نہیں کرتا یا میڈیٹیشن ہیلپ نہیں کرتا یا کھیلنا ہیلپ نہیں کرتا ضرور کرتا لیکن فنڈمینٹلی اگر ہم اس کو بنیادی طور پر اگر ہمیں سٹریس مینج کرنا ہے تو شاید سٹریس ہے کیا اسے سمجھنا ضروری ہے کتنی سٹریس کو دعوت دینا مناسب یا غیر مناسب ہے وہ جاننا ضروری ہے اور پھر اس سے نپتنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ بلکل مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا لیکن سائیکولوجی کا جو ریسرچ ہے سائیکولوجی کا جو انساندھان ہے وہ کیا کہتا ہے سٹریس کے بارے کیا ہم پوری طریقے سے سٹریس پری ہو جائے تو لائف بڑی خوشنما ہو جائے گی یا ہم بہت خوش رہے پائیں گے ایسا exactly نہیں ہے جیسا میں آگے آپ کو اپنی ایک سائٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا ایک پروگرم ہوتی ہے ٹیچرز کے ساتھ کیوں جو وہ بولنا چالو ہوتے ہیں تو وہ پیتالیس منٹ سے پہلے تو چھپ نہیں ہوتے اور تمام سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگ میرے پیرنٹس کے خلید رہ چکے ہیں میرے خود کے برابر کے لوگ ہیں اور میرے بچوں کے اومر کے لوگ بھی ہیں تو میرے لیے جو سب سے سٹریس پول چیز تھی وہ یہ کہ اتنی ڈائیورس ایج گروپ کو میں کیسے ایکومیڈیٹ کروں 45 منٹس کے سٹریس مینجمنٹ کے ایک میکچر میں کوشش کرنے کی جو میں نے کری ہے وہ آپ کے سامنے رہے گی اور چلیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ سٹریس آخر ہوتی کیا تو جب ہم سٹریس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم جان لیں کہ اس پرٹیکلر پانٹیکسٹ میں ہم وائنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آگے جا کے میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کس طرح سے آپ جو پرسید کرتے ہیں سیچویشن جس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جو آپ کا نظریہ رہتا ہے وہ سٹریس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس نظریہ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے پھر سٹریس تو ہے وہ مائنڈ باڈی ریاکشن بھی ہے بھئی آخر غصے میں جب ہم لال ہو جاتے ہیں یا شرم سے بھی جب ہم لال ہو جاتے ہیں یا ڈر کے مارے جب ہمارے پیر کا اپنے لگ جاتے ہیں یا انٹیویوز کے پہلے جو بٹرکلائز اندہ سٹمک جیسے پیٹ میں دلیا پڑ پڑا رہی ہیں وہ والی فیلنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ مائنڈ اور باڈی ریلیشنشپ دونوں ہی چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا میں اور سٹریس کیوں ہوتا why does stress happen جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ جب سیچویشن رہتی ہے جو بھی پرستتی رہتی ہے ہماری یا کنڈیشن رہتی ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتی ہمیں acceptable نہیں رہتی کہ ہمیں کسی نے کہا کہ کھڑ جائے صاحب آپ اتنے سارے لوگ کے سامنے بول لیے اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں بول سکتے ہمیں نہیں بولنا چاہیے یا ہمیں اس طرح کی قابلیت نہیں ہے تو ضرور stress generate ہوگی دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ چیز ہم چاہتے ہیں وہ ایک exam pass کرنا ہو ایک interview میں select ہونا ہو کچھ بھی ہو جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہم نہیں کر باتے وہ بھی ایک چیز رہتی ہے جو stress کو generate کرتی ہے اور ساتھ ساتھ جب ہم کسی نہ کسی قسم سے hurt محسوس کرتے ہیں کسی نے ہمارے بارے میں کوئی خراب باغ کر دی کسی نے کچھ ایسا feedback دیا جو ہمیں چھک گیا یا کسی نے ہمیں criticize کیا جو ہمیں بالکل ٹھیک نہیں لگا یہ کچھ typical conditions ہیں ہم اس کو سب کو ان conditions کو اگر اپنی life میں اس کو اتاریں تو بھلے ہی آپ working ہو non working ہو آپ male ہو female ہو age group آپ کا کوئی بھی ہو کچھ انہی طرح کی چیزوں سے stress generate ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایسی چیز رہتی جو ہمارے لئے important ہے لیکن اگر ہم اسے خودے تو وہ بھی stress کا سبب بن جا اب سب سے amazing چیزیں اس پہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کی زیادہ تر جو stress ہے وہ fear رہتا ہے future آج ایسا ہو رہا ہے کل پتا نہیں کیا ہوگا رات کو آپ کا بیٹا جو ہے وہ cricket match دیکھیں پھر دوستوں گیا چلا گیا دس بچ گیا ساڑھے دس گیارہ ساڑھے گیارہ اگر ابھی سے وہ اتنا باہر رہنے رہا تو جب اور بڑا ہوگا تو پتا نہیں کب آیا شاید رات بڑھ نہ آئے یہ سوچ کر آپ کے دماغ میں stress ہو رہا ہے تو یہ future سے related stress جو دوسری چیز ہے worry about the past مجھے ایسی conditions کیوں نہیں ملی کیوں میرے ساتھی ایسی نائم ساتھی ہوئی کی education کے معاملے میں میرے parents سے خیال نہیں رکھا میرا یا میری ٹھیک جگہ شادی نہیں ہوئی یا جو بھی اور طرح کی چیزیں جو ہم پتا ہے کہ change نہیں ہو سکتی تو it's about the past لیکن یہ اب ہی اور یہاں جسے ہم زیادہ تار جو کہتے وہ here and now situation psychologists جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں آپ کو ضرورت نہ پڑھے ایسا میں چاہتا ہوں لیکن جب کبھی آپ psychologists کے پاس جائیں تو جو پہلی چیز وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں وہ یہ کہ آپ here and now والی جو situation ہے اس کو سمجھیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ worrying of the future worrying about the past has never actually led to any solution یہ ابھی اور یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ چیز کے اوپر سب سے زیادہ psychotherapy focus کرتی ہے تو psychotherapy کا یہ base ہے اور stress کو بھی اگر آپ دیکھئے کہ ہم future اور past کے بارے میں کئی بار بہت تناو میں آجاتے لیکن present جو ہے وہ شاید اتنا تناو والا نہیں رہتا یہ کم سے کم اس proportion میں اتنا نہیں رہتا ایک بڑا چوترفہ اگر اس کا view لینا چاہیں تو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کوئی بہت technical diagram نہیں ہے لیکن اس کا اور کوئی مناسب طریقہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ میں آپ تک یہ والی جانکاری کیسے پہنچاؤں کہ stress ہر معاملے میں ہم اس سے بھاپ کھڑے ہوں ہر معاملے میں اس کو ہم دبا دیں تو زندگی زیادہ خوشگوار ہوگی ایسا بلکل نہیں ہوگا اگر آپ سیدھی والی لکیر دیکھیں تو وہ درشاقی ہے level of stress کتنا زیادہ stress جو hyper stress کے form میں لکھا ہوا ہے excessive stress mentioned ہے اوپر اور اس کے ٹھیک نیچے insufficient stress یعنی hypostress hyper stress کے بارے میں زیادہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے hyper stress کی وجہ سے ہمیں blood pressure ہوتا ہے ہمیں رات کی ہراب ہو جاتی ہے ہم بڑے irritable رہتے ہیں ہمیں دوسرے لوگوں سے کچھوٹی بات ہیں جو ہیں بہت خراب لگنے لگ جاتی ہیں اس سارے symptoms ہیں stress کے increased levels کے یا higher level کے لیکن آپ کا دھیان جو پھیچھنا چاہوں گا وہ hypostress پر ہے یعنی lower levels of stress پر تمام انساندھان اس اور اشارہ کرتے ہیں جن لوگوں کی زندگی میں stress بہت کم رہتی ہے وہ کچھ ایسے طریقوں سے ایک sense of well being جھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو کئی بار ہانی کارک ہوتے اور اس میں آپ دو تین چیزیں بتاتا ہوں بہت سپیڈ میں گاڑی چلانا یا موٹرسائیکل چڑھ واقعی بڑا thrilling ہے لیکن وہ کتنا dangerous ہے آپ کے خود کے لیے اور کسی اور کے لیے یہ ہم سب سمجھ سمجھتے ہیں sexual perversions کے بارے میں ہم بات کریں یا وکریتیوں کے بارے میں بات کریں پیروپیلیا یا دوسرے قسم کے غیر مناسب ایڈکشن وہ آلکوہل ہو یا ڈرگ ہو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے جن کے پاس stress کی ماترہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے جس سے ایک sense of well being آئے میں آپ کو تھوڑا اور اس پر explanation دینا چاہوں گا for example یہ پوری جو تیاری ہے وہ قدرے میں خود آپ سے کہا کہ ہاں مجھے stress ہوا سارے slides بنانا دیکھنا کہ اتنی diverse قسم کی آڈینس رہے گی اس کے سامنے میں کیا رکھوں سامنے وہ ضرور stress generate کرتا مجھ میں بھی ہوا لیکن جب یہ ہو جائے گا تو کیا خیال دماغ پہ رہے گا یہ خیال رہے گا کہ ہاں میں نے جو کیا اس کو میں سامنے رکھ پایا کچھ جس بھی طریقے سے grand ہوا لیکن میں کچھ اپنی بات سامنے کہہ پایا یہی چیز translate ہوتی ہے ایک sense of well being میں ایک اس قسم کی خوشی کے احساس میں زندگی میں کچھ ایسی چیز کر رہا ہوں جو واقعی important ہے یہ ایک دن کے بعد دوسرا دین گزرتا جا رہا ہوں کچھ بھی میں مناسب قسم کا نہیں کر رہا ہوں جب یہ والی feeling آتی ہے تو ہم artificial طریقے سے کئی بار ایک sense of well being کو generate کرتے ہیں جو انہی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا experimentation with speed addictions of different kinds یا sexual perversions of many kinds تو hypostress یعنی کم levels of stress سے ہم بہت زیادہ خوش رہیں گے یا بہت ہمیں اچھا لگے گا یا زندگی جو ایسا لگے گا جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیا بات ہے ایسا exactly ہے نہیں lower levels of stress can have their own set of problems جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی اگر آپ اس کی آڑی لگیر کو دیکھیں تو وہ effect کے بارے میں بات کرتا ہے تو effect کے بارے میں harmful effect جو ہے وہ میرے left کی طرف ہے تو harmful effect ہم سب جانتے کہ جس طرح سے چیزوں کو ہمیں perform کرنا چاہیے نہیں کر پاتے ہم کئی بہت خڑے ہوتے چیزوں سے جو ہمارے اندر بہت stress generate کرتی ہے لیکن اس سے زیادہ important دوسرا اس کا سرہ ہے جو good stress ہے beneficial stress ہے یا جسے Greek language میں EU stress کہا جاتا ہے EU stress آمیر ابھی میرے انٹارٹک ایکسپیڈیشن کا ذکر کر رہے تھے اور اسی سے جوڑتا ہوا آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ کچھ برس پہلے میرے ایک ایڈوٹیزمنٹ دیکھا ٹائمز اف انڈیا میں جہاں جو دپارٹمنٹ او پوشن ڈیولاپمنٹ ہے وہ انوائٹ کر رہا تھا پروپوزلز لوگوں سے جو انٹارٹکا یعنی جو دکشنی دروہ ہے وہاں جا کر انوزندھان کرنا چاہتے تو میرے جو پروفیسر صاحب تھے جن کے اندر میں نے پی ایج دی کی تھی میں نے ان سے کہا سر مجھے انٹارٹکا کے لئے ایک پروپوزل بنانا ہے انہیں کہا انٹارٹکا جانا جاتے بلکل بھی نہیں بی بی سے جھگڑا بڑا ہو گیا جو اتنی دور جانا چاہتا ان کا نیس ہی ایسا کچھ نہیں وہاں بھی پڑھنا چاہتا ہوں ان کنڈیشنز میں اور انہیں کہا بلکل بھی نہیں وہ جگہ ایسی ہے ہی جہا جا کر کچھ بھی پڑھنی کی ضرورت جانا ہے تو یویس چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ وہاں جا کر کچھ پڑھو گے تو بھی بات بنے گی یہ انٹارٹی کو کنڈنس کرتا ہے کی کیوں آپ کو انڈیا کیا فرس سائکولوجز بنا کر گورنمنٹ بھیجیں کی انٹارٹی کا تو آپ ایکسپیڈیشن کے ساتھ جا سکتے ورنہ ساپ منٹ سے ہم آپ آٹھ ما منٹ نہیں دیں گے اور سنتے سے میرا گلہ سنت دیا خود رہا یہ پیچھر کے لیے ساتھ منٹ آپ میں سے جنہوں نے پڑھایا ساتھ منٹ تو گھومی کا بانتے بانتے ہی لگ جاتا ہے تو یہ جو پڑھانا جو میں پڑھنا چاہتا تو ساتھ منٹ میں کیسے بولوں گا جن بھی طرح سے کیا وہ ہوا ہو گا لگا تب سٹریس ختم ہو بھی لیکن اس کے بار جو تو عبیس ہے ہی نہیں آپ کو گھڑوان ہمالیل ریجن بھیجا جائے گا روک کلائمگ نہیں سیکھی آپ نے کیمپنگ آپ کو نہیں آتی اتھے cold condition میں تو آپ مر جائیں گے وہاں پر تو پوری ٹیم کو پورے گھڑوان ہمالیل ریجن پر بڑی مستحری کے ساتھ اس کی ٹریننگ انڈو ٹیمیتھ انڈو بڑی مجھے لگا وہاں سٹریس ختم ہو گئی لیکن وہاں پڑ گئے نہیں اس کے بات فائر فائٹنگ سے لے کر کچھ ٹریننگ گوہ میں کچھ ساؤ آفریکا میں اور جو انٹارٹکا پروپر والا جو ایکسپیرنس تھا چھوٹا آپ کو ایک چھلک لیتوں کیونکہ وہاں بھی میں سٹریس پڑ رہا تھا بڑا ایک مشکل سا ماحول تھا کیونکہ سٹریس جس سے میں گزر رہا تھا وہ تو گزر رہا ہی تھا لیکن جو باقی لوگ جس طرح کی سٹریس سے گزر رہے تھے اس کے بارے میں مجھے باقی جو ایک ویڈیانک طریقے سے ریسرچ کرنا تھا انٹارٹکا میں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہو رہے یہ وہ جگہ ہے جو جو جیوکرپی کی میپس میں دیکھتے بھی نہیں ہے وہ نیچے ایک وائٹ کونٹیننٹ کی روپ میں ہمیشہ